سلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کو ایک سترہ سال کی ایسے لڑکے کے بارے میں بتاؤں گا جس کا تعلق پاکستان سے ہے اور محمد شہید نیازین کا نام ہے اور انہوں نے ستارہ سال کی عمر میں پکوہ کرنامہ انجام کیا جو شاید اب تک کوئی نہ کر سکا اور پاکستان کا نام سرفخر سے بلند کیا پوری دنیا میں اور ان کو ہو سکتا ہے فیوچر میں نوبیل پیس فرائس بھی مل جائے ناظرین یہ حضرت جو ہے فیزکس ریسرچ پیپر ہے جو کہ انہوں نے کچھ لکھے ہیں اور فیزکس ان کا جو مین یعنی سمجھے کہ جو ان کا سبجیکٹ ہے وہ فیزکس ہے جو انہوں نے سٹڈی کیا میٹرک میں بھی اور انٹر میں بھی اور بہت اپنے کام پر مہارت رکھتے ہیں اور پوری دنیا کو انہوں نے سمجھے کہ حیران اور پریشان ایک ساتھ کر دیا جو انہوں نے کیا ہے میں آپ کو آگے بتاتا ہوں پاکستان کے لئے بہت اونر کی بات ہے یہ لیکن جناب شاہید صاحب کو کوئی نہیں جانتا شاید کوئی بھی نہیں جانتا لیکن یہ میں ہوں یہ میری کار ہے اور یہ ہماری پاری ہو رہی ہے کو آدھے سے زیادہ پاکستان جانتا ہے تو میں شکوا نہیں کر رہا میں صرف آپ کو اپنی قوم کی ترچیہات بتا رہا ہوں اچھا جناب یہ ایک ریکنائز سائنٹسٹ ہے انٹرنیشنلی سترہ سال کی عمر میں انہوں نے ایک ریسرچ پیپر لکھا اور انہوں نے ریسرچ پیپر انہوں نے لکھا الیکٹرک ہنی قوم کے بارے میں پہلے میں آپ کو بتا ہنی قوم کیا ہوتا ہے جو شہد کی مکھی کے چھتا ہوتا ہے اسے ہنی قوم کہا جاتا ہے اور آپ نے دیکھا ہوتا اس کی جس طرح کی شیپ ہوتی ہے امیجن کر کے دیکھیں یہ آپ گوگل بھی کر سکتے ہیں تو وہ ہنی قوم ہوتا ہے کہ تو ایک الیکٹرک ہنی قوم ہوتا ہے الیکٹرک ہنی قوم یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کسی بھی لیکوڈ یا فلیوڈ کے اندر ایک سپیشفک ٹارگٹ کے ذریعے الیکٹرسٹی پاس کرواتے ہیں تو اس کے اندر کے جو مولیکیولز ہیں وہ آپس میں اس طرح سے ملتے ہیں کہ وہ دیکھنے میں شہد کا چھتا لگتے ہیں آپ گوگل پر جا کے الیکٹرک ہنی قوم لکھیں تو آپ کے سامنے جو تصویر کھولے گی وہ بہت حیران کن ہوگی اور آپ بھی دنگ رہ جائیں گے تو جناب یہ ایک فینومنہ تھا جس کو ان سے پہلے کوئی اس طرح ایکسپلین نہیں کر پایا تھا پورے پاکستان کا ہے پوری دنیا میں جس میں امریکہ یورپ کے بڑے بڑے سائنسدان موجود ہیں وہ بھی نہیں کر پایا تھے جو کہ ایک پاکستانی سترہ سال کے لڑکے نے جناب کر دیا ہے اور کیا کمال کر دیا ہے تو ہم ویڈیو بناتے ہوئے اور انہوں نے یہ بتایا ہے کہ یہ کس لیے ہوتا ہے کس وجہ سے ہوتا ہے اور کیسے ہوتا ہے اور اس کا فائدہ کیا ہوگا اس کا فائدہ فیوچر میں ہوگا فیوچر میں جناب جب ریسرچ ہوں گی تو اس کا بہت فائدہ ہوگا اور کہا یہ جاتا ہے کہ یوں سمجھے کہ میزائل بنانے میں جو میزائل ٹیکنالوجی فیوچر میں بنے گی جو ریڈار ٹیکنالوجی بنے گی جو فیوچر میں یوں سمجھے کہ ڈران ٹیکنالوجی بنے گی اس میں بہت زیادہ ان کی ریسرچ ایک سترہ سالہ پاکستانی کی بہت زیادہ مائنی رکھے گی جناب یہ تھی آج کی ویڈیو اگر آپ کا ہمارا کام اچھا لگے تھا ہمارے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کر پہ درستہ کام شیئر کریں ایک پانچ سے چھ منٹ کی ویڈیو آپ تک پہنچتی ہے تقریباً تین گھنٹے کی کاوش کے بعد اور ہم دیلی کی تین ویڈیوز آپ تک پچھانے ہی کوشش کرتے ہیں تو جب آپ کی طرف سے ہمیں لائک ملتا ہے کومنٹ ملتا ہے شیئر ملتا ہے ہمیں لگتا ہے ہماری میرات رائے گا پاکستان سندھا